ہائے ولکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل میں نیم اس خلصم ارشد اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹرائی فروٹ کسٹر ٹرائی فل آج میں بنا رہی ہوں اور آپ کو بنانا بت سکھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کیا تھا دودھ میں دودھ میں میں نے دو کپ پانی ڈالے ہیں اور ہمارا دودھ بوائل ہو گیا اب ہم اس میں چینی چینی ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک بھرا ہوا ڈھکن ڈالے اور آدھے آدھے سے کم ہم نے چینی ڈالی ہے اور کیا نہ میں ایک فل ڈھکن چینی کا ڈالا ہے ایک آدھے آدھے سے کم ڈھکن چینی ڈالی ہے اور یہاں پہ اب ہم چمچہ چلائیں گے اور جب ہماری چینی بیٹ میں صحیح طرح گھل جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم لوگ کسٹڈ ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے کسٹڈ کے لیے دودھ رکھا ہوا ہے اور اس دودھ میں یہ دودھ ابھی بہت زیادہ گرم ہے جو تھنڈا ہو جائے گا بیٹ میں ہم کسٹڈ ڈال دیں گے اس کو ہم کسٹڈ کو بیٹ میں ڈال کے اس کو صحیح طرح بنا کے پھر ہم اس حالے دودھ میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ نے دودھ کے اندر ہمارے دودھ تھنڈا ہو گیا تھا اس کے اندر ہم لوگ نے کسٹڈ ڈال دیا اور دیکھیں یہ کسٹڈ اس کو آپ نے صحیح طرح مکس کرنا ہے کیونکہ اس کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے دودھ 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 اور ہمارا دودھ کا بوائل بھی آ گیا تھا اور اس وجہ سے میں نے انہیں کاغی چھولا بند کر دیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں ایک اور ریپیٹڈ ڈالیں گے چلیں اتنی رہے ہم لوگ نے ایک ہی ڈالا کیونکہ پھر کم زیادہ ہوا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس دودھ میں یہ دیکھیں کسٹڈ ڈالیں گے کسٹڈ ڈال کے ساتھ ساتھ دودھ میں چمت چھلائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگ نے دیکھیں دودھ کے اندر کسٹڈ ڈالیں گے کیونکہ اس کا کلر اچھا سا آگیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب یہ تھک تھک ہونے لگے گا پھر ہم اس کا چھولا بند کر دیں گے اور اس کو نا ہم نے پانچ یا ساتھ منٹ کے لیے آئیسہ چھولے میں رکھنا ہے کیونکہ پھر اس کی جو ایسے ایسے طور میں مہمان ہے تو ہم جلدی میں کر دیں تو پھر وہ جلدی سف کرنا پھر اگر مہمانوں کا آنے کا ٹائم ہوتا پھر ہم اس کو پانچ ساتھ منٹ دم پھر رکھیں گے وہ اچھی طرح کیونکہ اس کا کچھا بندور ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اس کو ہلا لیا اور یہ تھک ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا کسٹرڈ ابھی تیار ہونے میں ٹائم ہے ابھی یہ پتلہ ہے اس کو ہم نے ٹھک رکھنا ہے ابھی یہ پتلہ ہے اس کو ہم نے پکانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دیکھا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ پتلہ تھا اس میں ہم نے تھوڑا اور پانی کے اندر تھوڑا سا مکس کر کے اور ڈالائی اب ہمارا تھک ہونے پہ آ رہا ہے تو دیکھیں اور ابھی اس کو مزید تھوڑا اور تھک کریں گے اور اس کو پانچ پانچ سے سات منٹ تک کھل کے ٹھلے پہ بنائیں گے اور یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لوگ نے اپل 3 اپل کٹ کے رکھے تھے اور 5 6 7 9 9 بنانا ہم لوگ نے کٹے ہوئے تھے وہ بھی باری اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ تھک بھی نہیں ہوا ابھی یہ اس کا بوائلہ آ رہا ہے جب یہ تھک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھولہ بن کر دیں گے یہ پھر ہم اس کو چھولہ بن کر دیں گے پان سے سات منٹ تک جو کہ اس کا کچھا بن دور ہو جائے پھر ہمڈا ہے یہ دکھیں ہمارا کسٹرڈ ڈیڈیا ہے ڈیڈیا ہے ڈیڈا ہے گہ 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 ہم نے کافی دیر ہوگی ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کے رکھا ہوا اور یہ ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے ان کا کلر چینج ہو رہا ہے بلیک ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بسکٹ رکھا ہوا ہے بلیک والا چوکلیس والا یہ بھی دو ڈالیں گے اور یہاں پہ ہماری سوپر میں یہ پیٹس ہیں وہ اس کو ہم دو دو پیس کر کے اور پھر لگائیں گے اس کے اندر پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے کٹ کر ہمارا تیار ہے اور یہ دیکھیں اب ہم چھوٹا بند کر دیں گے یہ ہمارا ٹھک ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ نے چھوٹا بند کر دیا اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ کیلے ہیں جو ہم نے بھاری بھاری کٹنگ کر کے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے تیب ہیں دیکھیں اور اس کو بھی ہم نے کٹنگ کر کے رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم نے باول لیا تھا باول میں ہم لوگ نے کیک کے دو عیسے کر کے رکھے ہیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا دھوڑ ڈال دیں گے جب یہ کیونکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالیں گے اب ہم نے اس کے اندر دھوڑ ڈالنا ہے ان کیک کے اندر اور یہ رکھے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے روپ بنا کے رکھے ہوتا ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا دھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ کیک کو نرم کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے بس آل پر کھریم ہے وہ ابھی ہم لوگ نے اس کسٹرڈ کے اندر ہاپ ڈالی ہے اور ہاپ اس کے اندر ہے پھر ہم نے اس کو مکس کی ہے پھر یہاں پہ ہم لوگ نے جالی ریڈ کلڑ کی رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ نے یہ دھوڑ بیچ میں ڈالیں گے دیکھیں یہ سارے کیک کے اندر ہم لوگ نے دھوڑ ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے پھر اس کے اوپر ہم لوگ یہ کسٹرڈ جو کسٹرڈ ہے وہ ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ نے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال دیا کیک کے اوپر کیک کے اوپر کسٹرڈ ڈالا ہے اب اس کسٹرڈ میں جو اور کسٹرڈ ہے اس کے اندر ہم لوگ اپل ڈالیں گے اور پھر یہ بنانا پڑے ہیں یہاں کے لئے وہ ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑے سے ہم لوگ کے لئے یہاں سے اٹھا کے اس میں رکھیں گے کیونکہ اوپر سے ڈیکوریشن کے لئے اور یہاں پہ ہمارے بنانا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہ ڈال دیا اب ہم اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے یہ رکھیں اب ہم اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نے اس کسٹرڈ کے بیچ میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اپل کٹ کے رکھے تو وہ ڈالے ہیں بنانا ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس انگور بھی کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس وقت کی انڈر پتالیں گے پھر اوپر سے آپ کو bite کر کے دکھیں آپ کے انگور بھی ہو پہ classes وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور جیسے کہ بنانا پھậٹین بھی ملتا ہے اور الفیتان بھی ملتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بناناپلٹین میرا لائے اور روٹتھین بھی ملتا ہے آپ کے پاس جو جو فروٹ ہوں آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ہم نے میرے پاس ریو کا پیکٹ بسکٹ تھا اور ریو کا پیکٹ بسکٹ تھا وہ بھی ہم نے اس میں دو اس کے اوپر ڈال دی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کسٹڈ تیار ہے اور اس میں میں نے سب سے پہلے نیچے کیک ڈالا تھا پھر کیک کے اوپر میں نے پیسو کے اوپر میں نے دودھ ڈال دیا تھا کیونکہ کیک نرم ہو جائے پھر میں نے بیٹ میں تھوڑا سا کسٹڈ ڈالا تھا اور پھر کسٹڈ کے بعد میں نے جو اور ہمارا کسٹڈ پاتھ گیا تھا اس کے اندر میں نے سیب ڈالے تھے کیلے ڈالے تھے ان کو میں نے مکس کیا پھر اس کا میں نے سارا جو مکس ہوا مکسچر جو تھا کسٹڈ ہوا وہ بیچ میں میں نے اس کے اوپر اور ڈال دیا پھر کسٹڈ کے اوپر میں نے جالی ڈالی تھی کیونکہ آج میں نے جالی جو بنائی تھی جالی مصر سے ہی نہیں بنی اور دیکھیں یہ جالی اس طرح ہوگی یا پانی پانی ہوگی تھی کیونکہ زیادہ بڑھ بان گی تھی پھر میں نے یہ جالی ڈالیاں جو جالی مصر سے بکل بھی نہیں ٹھیک طرح کی نہیں بنی پھر جالی کے اوپر میں نے پھر کیک رکھ دیا تھے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھر کیک کے ساتھ میں نے پھر کریم ڈالی چاروں سائیڈوں پھر ڈیکوریٹ کے لیے پھر میں نے جو سیب اور کیلے بچ کے پھر میں نے وہ سائیڈ پہ لگا دی ہوں اور سائیڈ پہ میں نے چوکلیٹ بسکٹ میں نے سائیڈ پہ تھوڑا سا لگا دی ہوں اور آج ہی ہماری ریسپ بھی تیار ہے اور اگر آپ کو اچھے لگی اپسان لائی تو پلیس پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمیٹس کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اوکے اللہ حافظ با بائی